اور ابھی آپ کو بتائیں کہ حکومت کے جاری کردہ آٹھ صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چار سنیر وقلہ کو دلتی معاون مقرر کرتے ہوئے سیکیرٹری قانونوں انصاف سے دو ہفتے میں جواب طلب کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے مسلمی قنون کی جانب سے آٹھ صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر سماد کی درخواست گزار رکن قومی اسیملی محسن شاہ نواز وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس سے نماغ ستے ہوئے کہا کہ پارلمنٹ کو بائی پاس کر کے حکومت کس صورت حال میں آرڈیننس جاری کر سکتی ہے کیا پہلے سے جاری کردہ آرڈیننس واپس نہیں ہو گئے سورہ نے سماد وقلہ نے آدالت کو بتایا نیاب ترمیمی آرڈیننس میں بزنس اور بیروکریٹس کو تحفظ حاصل ہے حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے جس پر چیف جسٹس نے امار کیا کہ بیروکریٹس کو تحفظ کے حوالے سے دوہزار سولہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے اسلام وال ہائی کورٹ نے آٹھ صدارتی آرڈیننس کے خلاف حسن ڈیگنون کی درخواست پر چار سینئر وقلہ رضا رابانی مخدوم علی بابر آوان عابد حسن منٹو کو عدالتی معاولین مقرر کرتے ہوئے سیکریٹری قانون اور انصاف سے دو ہفتوں میں تحریری جواب طلب کر لیا مخدوم علی بابر آوان عابد حسن